این پی آر یعنی نیشنل پوپولیشن ریجسٹر اپ ڈیٹ کیے جانے کو منظوری دیے جانے کے کندر سرکار کے فیصلے کی آلوچنا کر رہی کانگریس کو اس معاملے پر خود ہی ستہ دھاری بی جے پی کی آلوچنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ کندر سرکار این پی آر کے بہانے این آر سی لانا چاہ رہی ہے اسی سمبندھ میں کانگریس نیتا اور پوروے کندری منتری عجیم آکر نے کہا ہم نے بھی دو ہزار گیارہ میں این پی آر تیار کیا تھا لیکن اسے این آر سی تک نہیں لے گئے ہالانکہ کندری اگری منتری عمیت شاہ نے حال ہی میں این آئی کو دیئے انٹریو میں کہا کہ این آر سی اور این پی آر میں کوئی سمبندھ نہیں ہے این پی آر جو ہے وہ جن سکھیا کا ریجسٹر ہے این آر سی ہے نیشنل ریجسٹر اپ سٹی جنز اس میں سے ہر ویقتی سے پروف مانگے جاتے ہیں کانگریس کی نیتاؤں کے علاوہ اے آئی ایم آئی ایم نیتا اور ہیدر آباد کے سانسد اسدودین اویسی نے بھی اس پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ گریہ منتری اس ماملے پر دیش کو گمراہ کر رہے ہیں کانگریس این پی آر لائے جانے کو لے کر بی جے پی کی منشاہ پر سوال اٹھا رہی ہے جواب میں بی جے پی کا کہنا ہے کہ این پی آر کو لے کر ابھی ہنگامہ کر رہی کانگریس نے ستہ میں رہتے ہوئے خود نیشنل پاپولیشن ریجسٹر یعنی این پی آر تیار کیا تھا اسے لے کر بی جے پی کی او سے دوہزار گیارہ میں تتکالین گریہ منتری پیچ دمبرم کا دیا وہ بیان جاری کیا گیا ہے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ پہلی بار این پی آر لاغو کر کے پہچان پتر دینے کا کام کیا جا رہا ہے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ خود این پی آر لاغو کرنے والی کانگریس آج اس کا ویروت کر کے پھنس تو نہیں گئی اس سمبند میں ورشت پترکار پردیپ سنگھ کہتے ہیں کہ کانگریس کو اب اپنا بچاو کرنا مشکل ہو گیا ہے نرسی کب ہوگی یہ سوال ہو سکتا ہے ہوگی کی نہیں یہ سوال کا کوئی ارث نہیں ہے کیونکہ بھارتی سمجھان میں اس کی بیوستہ ایو پی سرکار کر چکی ہے کہ نرسی ہونا کمپلسری ہے اس کا نام نیشنل ریجسٹر آف انڈین سیٹیزنز تھا نر آئی سی تھا اب کانگریس بیٹ فوٹ پر اس لیے آ رہی ہے کہ جو بی جے پی نے کیا ہے اس سے زیادہ تو وہ پہلے کر چکی ہے بی جے پی صرف اس کو لوجیکل انڈ تک لے جانے کی کوشش کر رہی ہے جو پورا یہ شراجہ کھڑا کیا تھا انہوں نے ویروز کا اس میں اتنے چھید ہو گئے ہیں کہ کانگریس کے لیے اب مشکل ہو رہا ہے اس سے پیچھے ہٹنا کانگریس کے لیے بڑا مشکل ہے یہ نہیں کہہ سکتی کانگریس کہ ہم کر رہے تو تو اچھا تھا اور اب یہ سرکار کر رہے تو برا ہے چرچہ ایسی بھی ہے کہ سی اے اے اور این آر سی کے ویروز میں اب تک مضبوطی سے آواز اٹھا رہی کانگریس کہیں این پی آر کے معاملے میں بیک فوٹ پھرا کر کمزور نہ پڑ جائے لیکن ورشت پترکا رشید قدوائی کا ماننا ہے کہ اس معاملے میں کانگریس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کانگریس بہت زیادہ بیک فوٹ پہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو یو پی اے کی سرکارتی وہ چودہ میں ہی ختم ہو گئی چھٹا سال شدو ہونے والا ہے تو اس لیے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ادگر راجنیتی کھومتی ہے پرسپشن کی بات زیادہ ہے کہ کانگریس پیچھے ہٹ رہی ہے لوگ کہہ سکتے ہیں یا کانگریس یہ کہہ سکتی ہے کہ جو بھاج پا کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے سچائی جو ہے سچائی یہ ہے کہ اس میں شد راجنیتی کی جاری ہے دونوں جو پاکش ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ویجیتا کے روپے کوشش کرتے ہیں کیونکہ این آرسی کا معاملہ بہت سبیدن شیل رہا ہے سی اے اے اور این آرسی سے لے کر شروع ہی بحث این پی آر پر آ کر علج گئی ہے سرکار اور ویپکش ایک دوسرے پر جنتہ کو گمراہ کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں حالانکہ بی بی سی نے اپنی پڑتال میں پایا ہے کہ سرکار نے ابھی دیش پھر میں این آرسی کی گوشنا نہیں کی ہے لیکن موجودہ نیموں کے مطابق جب بھی دیش پھر میں این آرسی بنے گا اس کے لیے این پی آر کا ڈیٹا ہی استعمال ہوگا بشرتے سرکار نیموں میں بدلاف کر کے این پی آر اور این آرسی کو الگ نہ کر دے آدر شراثہ اور بی بی سی ڈلی